لڑائی جھگڑے زندگی کا ایک حصہ ہو چکے ہیں ہر رشتے میں لڑائی تو ہوتی ہی ہے پر جب بھی کوئی جھگڑا حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو پہلا نام دماغ میں آتا ہے کوٹ کا کوٹ میں روز نہ جانے کتنے ہی کیسز آتے ہوں گے اور نہ جانے کس کس طرح کے کیسز آتے ہوں گے آج ہم آپ کو دنیا بھر کے کوٹس میں آئے سب سے عجیب کیسز کے بارے میں بتائیں گے جنہیں دیکھ کر آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے پہلا کیس ہے کیلیفورنیا کا کیلیفورنیا کے ہائی کوٹ میں پہنچا یہ چوری کا کیس تھا جس میں دوشی کو ججمنٹ دیا جا رہا تھا فیصلہ یہ ہوا کہ سزا سنائے جانے کے بعد دوشی کافی سمیت تک اپنے پریوار والوں سے نہیں مل پائے گا وہاں کی جج امبر وولف کو ججمنٹ کے دوران پتا چلا کہ دوشی کا ایک بیٹا ہے جو ایک مہینے پہلے ہی پیدا ہوا ہے اور دوشی نے ابھی تک اسے دیکھا ہی نہیں ہے اس نے اس بچے کو کوٹ میں لانے کا آدیش دیا اور ججمنٹ کے دوران امبر نے اسی دوشی کو اس کے بیٹے سے ملوایا اس دوران کوٹ روم کا ماحول ایسا ہو گیا کہ جج کی آنکھوں سے بھی پانی آ گیا اور انہوں نے ججمنٹ دینے کی ڈیٹ بڑھاتے ہوئے کہا کہ دوشی کو ججمنٹ 29 اکٹوبر کو سنائی جائے گی اس گھٹنا سے وہاں موجود سبھی لوگوں کی آنکھیں بھرائیں دوسرا کیس ہے افریقہ کا افریقہ کی رہنے والی جیمی پر نو پارکنگ ایریا میں کار پارک کرنے کا آروپ لگایا تھا جس کے لیے انہیں سو ڈالرز پے کرنے تھے وہ سمیں پر سو ڈالرز پے نہیں کر پائیں اس لیے انہیں کوٹ میں بلایا گیا جیمی کے ساتھ ان کی بیٹی گینی بھی تھی ججمنٹ کے دوران جج فرینک نے گینی کو اپنے پاس بلایا اور اسے کہا کہ انہیں اس کی ہیلپ چاہیے تاکہ وہ اس کی ماں کے کیس پر ججمنٹ دے سکیں اس کے بعد انہوں نے جیمی کو ایکسپلینیشن دینے کو کہا ایکسپلینیشن میں جیمی نے کہا کہ وہ اپنے کزن کے گھر گئی تھی اور اس کی گھر میں پارٹی تھی اس لیے اسے گاڑی بہاری کھڑی کرنی پڑی اس پر جج فرینک نے چار ججمنٹ سنائی جس میں پہلی تھی تین سو ڈالرز فائن دوسری تھی سو ڈالرز فائن تیسری تھی پچاس ڈالرز فائن اور چوتھی تھی نو فائن اس پر گینی نے کہا کہ وہ اپنی ماں پر تیسرا ججمنٹ دینا چاہے گی جس میں انہیں پچاس ڈالرز دینے ہوں گے پھر جج نے اس کے سامنے ایک اور سچویشن رکھ دی جس میں اس نے کہا کہ اگر تمہیں تمہاری ماں بریک فاس خرید کر دے گی تو ان پر لگے سبھی چارجز ہٹا دیے جائیں گے جنی نے خوشی خوشی بریک فاس والے آپشن کو سلے کر دیا اور جج نے اس کی ماں پر لگے چارجز ہٹا دیے جنیز ہائی جنیز اور یہ فائن ہے 100 دالرز اکی اگر پھر یہ اگر پھر نمبر ثری اور کہا ہم گھر بریک ہم گھر پھر نمبر ثری اور چارجز ہٹا دی ہم گھر پھر نمبر ثری ہم تیسرا کیس بھی افریقہ کا ہے یہ کیس بھی جج فرینک کا ہی ہے فرینک ٹرافک رول سے ریلیٹڈ ججمنٹ سناتے ہیں یہ کیس دو ہزار سترہ کا ہے جب ویلیمز نام کے ایک ویقتی نے رونگ سائٹ پر پارکنگ کر دی تھی رونگ سائٹ پارکنگ کے لیے اسے فائن دینا تھا اور یہی ججمنٹ سنا نے اسے کوٹ بلایا گیا تھا وہ کوٹ پہ اپنے بیٹے کے ساتھ گیا تھا جس کا نام تھا جیک جج نے اسے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ انہیں اس کی ہیلپ چاہیے تاکہ وہ اس کے پاپا کو ججمنٹ سنا سکے انہوں نے جیک کے سامنے تین آپشنز رکھے جن میں سے ایک تھا نبہ ڈالرز فائن دوسرا تھا تیس ڈالرز فائن اور تیسرا تھا نو فائن جیک نے بنا وقت گواہ تیس ڈالرز فائن کا آپشن سلے کر دیا اس کے بعد جج نے اسے پوچھا کہ اس نے بریکفانس کیا یا نہیں جس پر جیک نے کہا کہ نہیں کیا جج نے جیک کو کہا کہ اگر اس کے پتا اسے کھانا کھلاتے ہیں تو وہ ان کا فائن ماف کر دیں گے جس پر جیک نے حامی بھر دی اور جیک کے پتا کا فائن ماف ہو گیا چوتھا کیس ہے لندن کا اس کیس میں ججمنٹ دے رہی جج پہلے سبھی ڈاکومنٹس کو کیرفولی پڑتی ہے اس کے بعد وہ دوشی سے پوچھتی ہے کہ کیا وہ میڈل سکول کے لیے نورٹ ہیسن سائیڈ میں گیا تھا اس پر دوشی چونک جاتا ہے اور رونے لگتا ہے کیونکہ جو لڑکی اسے اس سمیں ججمنٹ دے رہی تھی وہ اصل میں اس کی میڈل سکول فرنٹ تھی وہ کافی اچھی دوست ہوا کرتے تھے جو کافی سمیں بعد دوبارہ ملے تھے جج نے آگے کہا کہ وہ بھولی نہیں ہے کہ سکول ٹائم میں وہ کتنا انٹیلیجن اور ڈیسنٹ تھا جج نے کہا کہ وہ چاہتی ہے کہ وہ بریلینٹ بچہ دوبارہ سے صحیح راستے پر چل سکے اس کے بعد وہ اسے سزا سناتی ہے اور اسے آگے آنے والی لائف کے لیے وشکر تھی ہے ف breathing bornに okay most floor yes my did you go to nautilus for middle school oh my goodness oh my goodness I'm sorry to see you there i always wondered what happened to you sir oh my goodness he was the best kid in middle school i used to play football with him all the kids oh my goodness پانچمہ کیس ہے بھارت کا یہ کیس اتنا عجیب ہے کہ سننے والوں کی حسی نہیں رکھ پاتی یہ کیس ہے رائپور کا رائپور کے رہنے والے ایک وقتی نے پچاس ہزار روپے دے کر شادی کے لیے ایک لڑکی خریدی لڑکی کا سودہ کرنے والے لوگوں نے اسے ایک خوبصورت سی لڑکی دکھائی جو اسے پہلی نظر میں ہی پسند آ گئی اس نے پچاس ہزار روپے دیے اور اس لڑکی کو لے کر کوٹ گیا اور وہاں سے شادی کر کے اپنے گھر لے گیا گھر جانے کے بعد جب سوہاگراد کی باری آئی تو اس کے ہوش اڑ گئے سوہاگراد کا اس کا پورا ایکسائٹمنٹ ایک چھٹکے میں ختم ہو گیا اس نے دیکھا کہ جسے وہ لڑکی سمجھ کر خرید کر لایا تھا وہ اصل میں ایک پندرہ سال کا لڑکا ہے جسے لڑکی بنا کر اس کے سامنے بھیجا گیا تھا میں نے بھی جب یہ خبر سنی تو میری ہسی نہیں رک رہی تھی پر اس خبر نے مجھے چوکا بھی دیا تھا اس میں اس بچے کی کیا حالت ہوئی ہوگی جسے پتا بھی نہیں کہ اس کے ساتھ کیا چل رہا ہے جسے پتا بھی جسے پتا بھیجا